الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پوریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کا حکم ماننا آپ کی پیروی کرنا آپ کے احکام کو صدق دل سے قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کو بہت بڑی سعادت تصور کرنا ان امور پر کلام چل رہا ہے اور آپ کو بارہائی بات سمجھائی گئی اور الحمدللہ امید ہے کہ اچھی طرح سمجھ بھی آگئی ہوگی کہ اطاعت رسول انتہائی ضروری ہے یہ سمجھنے ایک ڈیوٹی ہے جس کو ہم فرض کہتے ہیں کہ فرض ہے کہ نبی کریم کی اطاعت کریں اور اگر عرف عام میں ہم کہیں تو یہ ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے اور وہ چیزیں جن کا حکم نہیں ہے لیکن ہم حصول برکت کے لیے اپنے درجات کی بلندی کے لیے اسی طریقے سے نیکیوں میں اضافہ ہے کچھ گناہوں کا کفارہ ہے اس کے لیے از خود جو نیک عامال اختیار کرتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ اوور ٹائم کی حیثت رکھتا ہے جیسے دروشی پڑھ دینا ذکر اذکار کر لینا نفل عبادت کر لینا کوئی وظیفہ اختیار کر لینا اسی طرح ناتیا محافل میں شرکت کر لینا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ مستحبات میں آتی ہیں ایک اوور ٹائم ہے سمجھ لیں کہ اگر ہم زیادہ کچھ حاصل کرنا چاہیں تو ڈیوٹی کے علاوہ چند گھنٹے مزید ہم کسی ادارے میں لگاتے ہیں جس سے ہمیں کچھ بینفیٹس حاصل ہو جاتے ہیں اوور ٹائم لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اوور ٹائم اسی وقت قابل قبول ہوتا ہے یا اس کی اجازت اسی وقت ہوتی ہے جب آدمی وہاں پر امپلائی ہوتا ہے وہ اپنی ڈیوٹی پہلے تو امپلائی ہو پھر ڈیوٹی بھی ادا کر رہا ہو اگر کوئی باہر سے آدمی چپکے سے آکے فیکٹری میں داخل ہو جائے پورا اوور ٹائم لگا لے پورے مہینے لگا لے اور پھر آخر میں کہہ لائیے جی مجھے تنخواہ دیں اور پتہ چلے وہ تو وہاں کے امپلائی نہیں تھا تو اسے کیسے سیلری ملے گی اور اگر بالفرض تھا لیکن ڈیوٹی پہ پورے مہینے حاضر نہیں ہوا اور صرف رات میں آکے اوور ٹائم لگا کر چلا گیا تو کیا پھر اس کو کچھ ملے گا یقین اسے بات ہے کہ نہیں دیا جائے گا ہماری صورتحال بھی یہ ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹیوں سے صرف نظر کرتے ہیں اپنے فرائض سے آنکھیں چوراتے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے ہمیں بہت بوجھ محسوس ہوتا ہے ثقل محسوس ہوتا ہے ہم کسی بھی طریقے سے اپنی جان چھوڑانا چاہتے ہیں اور پھر قلبی اتمنان کے لیے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے ضمیر کی ملامت سے بچنے کے لیے اور شاید لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے اوور ٹائم کی طرح بڑھ جاتے ہیں اگر کوئی کہے نماز نہیں پڑھتے تو یار وظیفے تو پڑھتے ہیں دروشیف تو پڑھتے ہیں غریبوں کی امداد تو کرتے ہیں بچیوں کی شادی تو کرواتے ہیں تو یہ بالکل یوں ہی سمجھ لیں جیسے میں نے آپ کو مثالیں دیں کہ اوور ٹائم لگا رہے ہیں اور ڈیوٹی پوری نہ کریں تو کیا ڈیوٹی کے بغیر اوور ٹائم لگانا قابل قبول ہو سکتا ہے تو اس لیے اچھی طریقے سے سوچئے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اہمیت فرائض کی ہے پھر واجبات کی پھر سنن موکدہ پھر غیر موکدہ پھر کہیں جا کے مستحب بات کی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ جو اطاعت سے بھاگ کر اس طرح کے اپنی مرضی کے عامال اختیار کر کے پھر اللہ تعالی سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں ہماری مرضی کے مطابق عطا فرمائے اور آخرت میں درجے بھی ہماری مرضی کے مطابق ہی دے انہیں اگر کوئی بات سمجھائی جائے اور کہا جائے کہ وہ ٹائم میں ایسا نہیں آپ پھر لے ڈیوٹی پوری کریں تو انہوں نے چند واقعات مطلب کتابوں سے نکالے ہوتے ہیں کہ جی دہیں کسی شخص نے غریب کی مدد کی تو اللہ تعالی نے قبول فرما کہ اس کے سارے گناہ برخ دیئے فلا ایسا فلا ایسا وہ مثالیں پیش کی جاتی ہیں بالفرد اگر اکابرین نے کچھ ایسی مثالیں سامنے آئیں ان کو کتابوں میں لکھا تو اس کا مقصود یہ تھا کہ لوگوں کو نیکی کی ترغیب ملے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بدرگوں نے اسی لئے لکھا کہ وہی ثابت کرنا چاہتے تھے کہ فرائز وغیرہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے جو آپ کو تلقین کر رہے ہیں اس کو نظرانداز کرو اور اس شخص کی طرح کسی غریب بیوہ کی مدد کر دو یتیم کی مدد کرو کسی اور جگہ پیسے ویسے نیک کام میں خرچ کر لو تو تمہارے بھی بخشیش مغفرت ہو جائے گی اتنا لمبے اتنی مشقت والی زندگی گزارنے کے ضرورت نہیں شورٹ کٹ لگاؤ کیا یہ بدرگوں کا مقصد تھا یقین اسی بات ہے کہ نہیں بدرگان دین کی صرف ایک کوشش کو سامنے رکھ کر اس سے نتائج اخص کرنا بلکل حماقت ہے وہ پہلے فرائز کی ترغیب دیتے ہیں واجبات کی دیتے ہیں سنن کی پھر کہیں جا کے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پھر اپنا وقت کیوں زائے کر رہو مستحبات کی طرف آجاؤ تو پہلے کوئی ایک بزرگ ایسا مجھے بتا دیں جس نے یہ کہا ہو کہ جی فرائز پورے نہ کرو ڈیوٹی پوری نہ کرو اطاعت رسول نہ کرو اور اوور ٹائم کی طرف آجاؤ مستحبات کی طرف آجاؤ کبھی بھی نہیں یہ آپ کا اپنا نتیجہ نکالنا ہوتا ہے اگر کسی ابودرگ نے کہا ذکر کرو یہ فضلت حاصل ہوگی ذکر سے قلب کے صفائی ہوتی ہے تحجد سے انسان کا نفس مغلوب ہوتا ہے تو کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فرض چھوڑ دو نمازیں نہ پڑو لوگوں کے حق ادا نہ کرو رزق حلال نہ کماؤ پس یہ کام کر لو کافی ہو جائے گا یہ نہیں بچوں والی باتیں ہیں بلکل اگر ایک ڈاکٹر ہمیں دوہ دے اور کہے کہ یہ بہترین بخار کی اور نزلے کی دوہ ہے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ اس نے مجھے آئس کریم کھانے سے منع کوئی کیا ہے تھنڈے پانی سے نہانے سے منع کوئی کیا ہے برفیلہ پانی یخ پانی بلکل ڈی فریزن سے نکال کے پینے کو منع کوئی کیا ہے اور تھنڈے پانی سے نہانے کو منع کوئی کیا ہے اور آپ وہ سارے کام کرتے رہے ہیں تو بتائیے کیا یہ دوہ نفع دے گی اس لئے ہم بعض اوقات اس قسم کے معاملات میں بڑے بھولے بھالے بن جاتے ہیں اور بھولا بھالا بننا پسند کرتے ہیں یہ تھی ہم تو دیکھیں مستحب بات کر رہے ہیں اصل چیز ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں مشقت کے بغیر منزل نہیں ملتی ہے اچھی طرح یاد رکھیں اگر کوئی سمجھے کہ آخرت کی تیاری اللہ تعالیٰ کا قرب جنت میں داخلہ میدانِ معاشرے میں عزت یہ حلوے کے پلیٹ ہے کہ تیار شدہ مل جائے اور اس کو موں میں رکھے تو اگر دم فسل کے حلق سے نیچے اتر جائے اور آدمی کو لذت بھی حاصل ہو جائے اور پیٹ بھی بھر جائے ایسا نہیں ہوگا یہ بلا مبالغہ بلا تنثیل ارز کر رہا اور جسے لوہے کے چنے چبانا ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ مشکل آخرت کی تیاری ہے واقعی یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا بھی کہ اس نے سبحان اللہ کہا اللہ نے بخشش و مخفض فرما دی کسی نے غریب کی امداد کی اس کی بخشش ہو گئی تو یہ کہاں لکھا ہے یا کہاں اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم بھی ایسا کرو گے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے گا وہ تو ٹھیک ہے کسی کے ساتھ کر دی اللہ تعالیٰ نے اگر ایک شخص کے دو شخص کے ساتھ کیا ہے تو پہلے فوت شدہ کروڑوں ایسے گزرے ہوں گے جن کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تو دو کی مثال تو آپ نے اپنے لئے بنا لی ان کروڑوں کو کیوں نہیں مثال بناتے اپنے لئے کہ دیکھیں انہوں نے بھی بہت سارے نیک عمل کیوں گے انہوں نے بھی اس طرح غریبوں کی امداد کی ہوگی لیکن ان کے لئے کوئی ایسا بخشش کا پروانہ اعلانیہ طور پر جاری نہ ہوا تو ضروری ہے کہ میرے لئے بھی ہو لیکن جہاں ہمارے اپنے مطلب کی مثال ہوتی ہے وہ اگر کروڑوں میں ایک بھی ہوگی تو کہیں گے یہ ہے میرے مطلب کی اور بس اس کو پیش کر دیں گے بطور دلیل اور کروڑوں مثالوں کو نظر انداز کر دیں گے یہ غلط رویہ ہوتا ہے ذرا توجہ رکھئے اطاعت رسول پر کلام چل رہا ہے اور آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں سوائے مشقت کے انسان منزل حاصل نہیں کر سکتا مشقت ضروری ہے تکلیف آتی ہے پریشانی آتی ہے پھر منزل ملتی ہے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ارس کیا صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اور اللہ تعالی سے محبت رکھتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ کیا کہہ رہے ہو انہیں نے کہا جی ہاں میں جانتا ہوں تو سرکار نے شاہد فرمایا کہ پھر آزمائشوں کے لئے تیار رہو اس لئے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کو اس کی مرضی کے سامنے قربان کرتا ہے تب کہیں جا کے دعوی محبت سچا کہلاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے رسول سے محبت کا اور عشق کا دعوی کرنا دعوی تو بہت آسان ہے لیکن اس کے تقاضے کے مطابق عمل اختیار کرنا تھوڑا سا مشکل ضرور ہے تو میں آپ کو مایوس نہیں کر رہا ہوں کہ ہمت پیدا کر رہا ہوں کہ ہم یہ ذہن بنائیں اور معاشرے میں پھیلی ہوئی افواہوں اور بے سروپا اور بے نتیجہ باتوں کو اپنی دلیل نہ بنائیں کہ جی فلانے ایسا کہا تھا اللہ تعالی بڑا رحیم ہے معاف کر دینے والا ہے بے شک میرا رب بڑا رحیم ہے کریم میں معاف کر دینے والا ہے لیکن وہ قہار و جببار بھی ہے یہ بھی ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے لہذا لوگ تو بہت ساری باتیں کسی بھی ایک کی مثال کہیں گے دیکھو اللہ بڑا رحیم ہے دیکھا نا اس کے ساتھ ایسا ہو گیا آپ نے ہاں یار اس کے ساتھ ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کے ساتھ بھی ہوگا تو اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہی ہے کہ کسی کے ساتھ ہو تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا تو بہت سو کو تو عذاب بھی ہوا ہے تو کیوں نہیں خوف پیدا ہوتا کہ میرے لیے میرے ساتھ بھی عذاب کا معاملہ ہو سکتا ہے یوں نہیں ہوگا خوش فہمی اپنے لیے ضرور حاصل کر لیں گے لیکن اپنے ساتھ بدگمان ہونا اپنے لیے خوف خدا کے راستے ہموار کرنا اپنے لیے آخرت کی تیاری کے سلسلے میں کچھ مثالیں ڈرا دینے والی خوف پیدا کرنے والی قائم کرنا اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ہیں امید ہے کہ ہمارے جو بھائی بہن ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ ان باتوں پر غور و تفکر کر کے اپنی سوچ اور فکر کو تبدیل کریں گے اگر پہلے سے تبدیل ہے مثبت ہے پوزیٹیو ہے بہت اچھی بات ہے اللہ کا شکر ادا کریں اور اگر کمی کوتا ہی ہے تو فکر کرنے چاہیے ایک طویل حدیث عرض کر رہے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے اس پر ہم نے کلام کیا اور عیبوں کی تحمت لگاؤ اور جاسوسی نہ کرو اس پر ہم نے کلام کیا اور دوسرے کا حق غصب کرنے کی حرص اور اس کے لئے کوشش نہ کرو اس سے بچو اس پر بھی ہمارا کلام ہوا آگے مزید سرکار فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو نہ باہم بغض رکھو بغض کا مطلب ہوتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لئے دل میں برا ارادہ رکھنا بری خواہشات رکھنا اس کے لئے برے انجام کی تمنہ رکھنا اور حسد یہ ہوتا ہے کہ اس تمنہ کے ساتھ ساتھ یہ ارادہ کہ اس کے پاس جو اللہ کی نعمت ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے تو ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ فرق بس یہ ہوتا ہے کہ حسد کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں اپنے مسلمان بھائی کے پاس موجود نعمت کے زوال کی تمنہ اور دوسرا اپنے لئے اس کا حصول کا ارادہ اور دوسرا ہوتا ہے بغض اور کینا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سامنے مسلمان بھائی کی کسی نعمت کے زوال کی ہم تمنہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے لئے حصول کے ارادہ نہیں ہوتا ہے اس کے پاس ہی گاڑی کہاں سے آگئے اللہ کر کے ایکسیڈنٹ ہو جائے تباہ ہو جائے یہ بھی پیدل چلے اسکوڑر پہ سوار ہو بسوں میں چلے رکشوں میں سفر کرے اس کے پاس گاڑی نہیں ہونی چاہیے یہ ہے کینا اور بغض اور یہ کہ اس سے کاش اس گاڑی چھن جائے اس کی تباہ ہو جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے اور میرے پاس ایک گاڑی آ جائے تاکہ آج یہ میرے سامنے سے زنگ کر کے گاڑی نکال کے لے کے جاتا ہے تو کل میں فخر کے ساتھ اس کے پاس سے گزروں اور یہ حسرت سے میری گاڑی دیکھ رہا ہو یہ حسد ہوتا ہے تو یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے خاندانوں کے اندر حتیٰ کہ بھائی بہنوں میں ایک کلاس میں پڑھنے والے چاہیے ٹیشن سینٹر ہو یا سکول کالیج نسٹی ہو ایک کلاس جو فیلوز ہوتے ہیں آپس میں یہ مختلف امور میں ایک دوسرے سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں تو خلاص کلام یہ ہے کہ حسد حرام ہے گناہ کبیرہ ہے سرکار نے منع فرمایا اور بوز رکھنا بھی منع ہے اپنے مسلمان بھائی کی نعمت کو دیکھ کر اس کے لئے ترقی کی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر دل سے راضی رہنا چاہیے نہ یہ کہ اس پر ناراضگی کا اظہار کریں نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر بلفز کسی کو دینا چاہتا ہے اب ہمیں تو نہیں پتا فرما رہا ہے تو اللہ کا ارادہ تھا تب ہی تو اس کو ملا ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے اس کا مطلب اللہ کا ارادہ ہے یہی ہے کہ ہمارے پاس وہ نعمت نہ ہو تو ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ارادے کو بدلنا چاہتے ہیں اس کے پاس نہ رہے یہ بھی اللہ کی ارادے کو بدلنا ہے یا اس کے پاس نہ رہے اور مجھے مل جائے یہ بھی اللہ کی ارادے کو بدلنا ہے اور ہماری خواہشات پر اللہ تعالیٰ اپنے ارادے تو نہیں بدلے گا نتیجہ نکلتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں تو اس کی ناراضگی ہمارے طرف متوجہ ہوتی ہے میں مثال سے اکثر سمجھاتا ہوں بلا تمثیل یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے اگر آپ کی اولاد آپ کے بعض فیصلوں کو سن کر جو بہتی اچھے معتدل حکمت کے ساتھ فیصلے ہیں اور وہ یہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے اولاد ان پر اوبجیکشنز کر رہی ہے اور آپ کے کسی اور اشتدار کے پاس جا کر کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے بابا اپنے پتہ نہیں کیسا فیصلہ کر لیا مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آتا ان کے فیصلے پتہ نہیں کیوں یہ فیصلے کر لیتے ہیں تو آپ کے کانوں میں اگر یہ آواز پہنچے گی تو آپ کو تکلیف ہوگی عذیت ہوگی کہ ہماری اولاد ہمارے فیصلوں کی گہرائی اور حکمت کو نہیں سمجھ رہی اور ہمارے ہی خلاف بول رہی ہے اس سے آپ کو افسوس ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اثر قبول کرنے سے تو پاک و صاف ہے وہ افسوس، صدمے اور تکلیف ان سے بلکل پاک و صاف ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اس نے ازلی طور پر فیصلہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی اس کے فیصلوں پر اوبجیکشن کرتا ہے فیصلوں سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا اور اس کے لئے عذاب مقرر کیا جائے گا تو ہمارے بہت سارے بھائی بہن جنہیں یقیناً فکر آخرت نہیں ہوتی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں دنیا کی نعمتوں کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے اور وہ دنیا کے لئے ہی جی رہے ہیں دنیا کے لئے ہی مرنا ہے انہوں نے بس تو وہ پھر ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور حسد اور بغض میں مبتلا ہو جاتے ہیں ورنہ جس کو فکر آخرت ہو جس کو موت کا ڈر ہو جس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر حساب و کتاب دینے کا خیال ہو جس کو دنیا کے عارضی ہونے کا یقین حاصل ہو چکا ہو کامل یقین حاصل ہو چکا ہو وہ دنیا کے طرف اس طرح لالج بھری نگاہیں نہیں ڈالتا ہے وہ اپنے رب کی رضا پر راضی رہتا ہے اس لئے ہم سب کو ذرا غور و تفکر کرنا چاہیے جو میرے بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں وہ بھی غور کریں کیا ایسا تو نہیں ہے کہ خدا رخ خاصتہ کسی رشتے دار یا اپنے گھر میں ہی کسی کے یا اپنے شکول میں کالج میں انسٹری میں محلے میں یا جہاں پر آپ کام کرتے ہیں وہاں پر کسی کے پاس کسی بھی قسم کی نعمت چاہے وہ گاڈ گفٹڈ ہو کہ براہ راست اللہ نے دی جیسے اچھی خوبصورت شکل ہوتی ہے اچھی آواز ہوتی ہے اور صلاحیتیں جیسے سوچتے کی خوبصورت صلاحیت قوت فیصلہ بعضوں کی بہت اچھی ہوتی ہے فہم بہت اچھا ہوتا ہے فوراں بات کو سمجھ جاتے ہیں بعضوں کی شخصت کو اللہ پر اثر بنا دیتا ہے ان کے پاس لوگ کھڑا ہونا چاہتے ہیں ان سے باتیں کرنا چاہتے ہیں ان کو گھیر کے رکھنا چاہتے ہیں اور اسی طرح بعض ایسی ہوتی ہیں جو گاڈ گفٹڈ تو یہ خیلی ہر چیز ہی ہے لیکن اس میں انسان کی اپنی کوششوں کا دخل ہوتا ہے جیسے انسان لگتار محنت سے پڑھ کر اے گریڈ حاصل کر لے اے ون گریڈ حاصل کر لے اس کو کوئی بڑا مطلب کوئی ٹروفی مل جائے کوئی بہت سبردست سرٹیفیکیٹ مل جائے اسی طرح کوئی مخصوص گورنمنٹ کا اعزاز اس کو حاصل ہو جائے اعزازی ڈگری اس کو حاصل ہو جاتی ہے بس اوقات یوں ہی آلہ منصب مل جاتا ہے اچھی جوب مل جاتی ہے اچھے سیلری اس کے لگ جاتی ہے کسی بہترین کمپنی میں کسی بہترین گورنمنٹ کے شعبے میں آلہ افسر لگ جاتا ہے لیکن اس میں اس کی محنت کا دخل ہوتا ہے وہ بڑی محنت کرتا ہے شروع سے پھر وہاں تک پہنچتا ہے تو دونوں چیزیں بس اوقات حسد کا سبب بنتی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے بہت بری چیز ہے ہمیں اگر کسی کو اس طرح دیکھ کر احساس پیدا ہوتا ہے دل میں ایک احساس سے محرومی سائے کسک سے ہوتی ہے اور پھر وہ نفرت میں اور غصے میں تبدیل ہونے لگے تو فوراں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے اور اپنے آپ کو اس سے دور رکھے کوشش کرنے چاہیے ہمارے گھر میں بچے جو ہوتے ہیں یہ بھی کینہ اور حسد میں مبتلا ہوتے ہیں چھوٹے بچوں پہ گہری نظر رکھئے یہ چیزیں اگر شروع سے ہی تربیت نہ کی جائے تو آگے چل کے بڑی محلک ثابت ہوتی ہیں بعض اوقات ایک بچہ کسی دوسرے بچے کے ہاتھ میں کھلونا دیکھتا ہے تو اس کے دل میں بغض پیدا ہوتا ہے حسد پہلے پیدا ہوتا ہے کہ مجھے مل جائے اس سے چھن جائے اور یا پھر نہیں ہے تو اس کے برے ٹوڑ جائے اس کو بھی نہ ملے اس پر توجہ رکھنی ہوتی ہے کیسے ہوگی انشاءاللہ یہ عرض کریں گے نیکس پرگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ